اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سید فیس محمود ہے میں آقای نیورسٹی میں انفیکش رزیز کا ماہر ہوں کیونکہ پاکستان میں کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے پھیلاؤں کو آہستہ کرنے کے لیے کچھ اضافی احتیاطی تطبیر اختیار کرنا شروع کریں جو چیز ہم پہلے کرے تھے وہ ہم کرتے رہیں گے یعنی کہ ہاتھ صاف رکھنا مو ہاتھ ناک و ناچھونا کھانستے ہوئے ہاتھوں کو گندہ نہیں کرنا اپنے آستین میں کھانسنا مگر اس کے ساتھ اب ہم کو سوشل ڈسٹنسنگ کرنی کی ضرورت ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں سے کم ملیں بہار کم جائیں اگر بہار جائیں تو باپس آ کے پورا ہاتھ ساف کر لیں ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ حجوم ہو دعوتوں میں نہ جائیں بلکہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو گھر پہ نہ بلائیں فون کا استعمال زیادہ کریں اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں تو ان سے ہاتھ نہ ملائیں اور اگر کوئی کھانس رہا ہے کوئی چھینک رہا ہے تو کوشش کریں کہ ان سے دور رہیں یاد رکھیں روز مرک کی زندگی میں ماس پہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سپیشلی چونکہ اگر آپ ماس پہنے اور پھر اپنے اس کو نیچے کرنے کے لیے اپنے مو کو چھویں گے تو یہ وائرس گھسنے کا چانس ہوتا ہے یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے آپ کو خود نزلہ کھانسیز و کام ہے تو پلیز اس طرح میں ماس پہن لیں بلکہ اس طرح پہ یہ بھی بہتر ہے کہ آپ باہر نہ آ جائیں تاکہ جراسیم نہ پھیلیں یہ ہم سب کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ یہ وائرس ہم دوسرے لوگوں کو نہ پھیلائیں پلیز پریشان مت ہو گھبرائیں نہ زیادہ لوگ جن کو یہ وائرس ہوتا ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں بس ان سمپل عام سے احتیاط تدبیر اپنانے سے ہم اس وائرس کے پھیلاؤں کو آہستہ کر سکتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے تاکہ ہم اور ہمارا معاشرہ صحت مند رہے ہیں شکریہ